اسلام علیکم جیر شرمز میں ہوں محمد سلیمان آج ہم کلاس 1 یونٹ 3 پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے اپیٹ ریس کہانی شروع کرنے سے پہلے ٹائٹل کے حوالے سے بتانا چاہوں گا ریس کہتے ہیں دوڑھ لگانے کو اور پیٹ کہتے ہیں وہ تمام جانور اور پڑھندے جنہیں ہم گھر پر پال سکتے ہیں یہ کہانی ہے چار دوستوں کی فیصل، حاجرہ، آمیر اور مریم فیصل کے پاس ایک خرگوش ہے جس کا نام ہے روبی حاجرہ کے پاس بلیک کیٹ ہے جس کا نام ہے فیری آمیر کے پاس ایک مرگی ہے جس کا نام ہے ڈوبی اور مریم کے پاس ایک سفید بلی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک منٹ کے لیے یہ ویڈیو پاوس کریں اور ان تمام کریکٹرز کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں اوکی کہانی شروع کرنے سے پہلے کچھ نیو ورڈز جو اس کہانی میں یوز ہوئے ہیں ان کو ذرا ہم پڑھ لیتے ہیں ایک لفظ ہے کولیکٹڈ جو کہ سیکنڈ فارم ہے اس کا فرسٹ فارم ہے کولیکٹ جس کا مطلب ہوتا ہے وصول کرنا، اکھٹا کرنا یا جمع کرنا نسال کے طور پر جب عید میں ہمیں عیدی ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے سو روپے عیدی ملی یا دو سو روپے عیدی ملی ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے سو روپے عیدی کلیکٹ کیے اگر عید کے بعد جب آپ کلاس میں آئیں گے تو آپ کا ٹیچر آپ سے پوچھے گا تو آپ کا جواب ہوگا دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے ہیلت جو کہ سیکنڈ فارم ہے اور اس کا فرسٹ فارم ہے ہالت اس کا مطلب ہے منقد ہونا، قائم ہونا یا کوئی پروگرام ارینج کرنا جو تیسرے لفظ ہے وہ ہے ڈیسائیڈڈ سیکنڈ فارم ہے اور اس کا فرسٹ فارم ہے ڈیسائیڈ جس کا مطلب ہے فیصلہ کرنا نیکس ورڈ ہے ون اس کی پرننسیشن ہے ون اور یہ سیکنڈ فارم ہے سیکنڈ فارم ہے اور اس کا فرسٹ فارم ہے جمع ہونا یا جمع کرنا جو نیکس ورڈ ہے وہ ہے بگن اور اس کا فرسٹ فارم ہے بگن جس کا مطلب ہے شروع کرنا چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ ہیلڈی ہوتے ہیں اور ان کے موٹے موٹے گال ہوتے ہیں تو ایسے بچوں کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے خوش ہونا اور ایک ورڈ یوز ہوا ہے شاؤٹنگ ویڈ ایکسائٹمنٹ خوشی سے چلانا میں چاہتا ہوں کہ آپ ان تمام ورڈز کو ذہن نشین کریں اور اسے یاد کر لیں اب چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف السلام علیکم میں فیصل ہوں میٹھ میرے دوستوں سے ملیں آمیر مریم سے اور حاجرہ سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہی سفتے ہم اپنے جانوروں کی دوڑ لگاتے ہیں مریم کے پاس ایک خوبصورت سفید بلی تھی آمیر کے پاس ایک مرگی تھی نیمڈ ڈوبی جس کا نام ڈوبی تھا حاجرہ کے پاس ایک موٹی تازی کالی بلی تھی نیمڈ فیری جس کا نام ڈوبی تھا آئی ہیڈ فیصل کہتا ہے آئی ہیڈ ای سمال ریبٹ میرے پاس ایک چھوٹا خرگوش تھا ایس نیم واز رو بی اس کا نام رو بی تھا ہم نے اپنے پڑوسیوں کو دعوت دی اس ریس میں اور ہم نے پیسے اکھٹے کیے تاکہ ہم دعوت نامہ بنائیں فور آر گیسٹ اپنے مہمانوں کے لیے دا ریس پر سنڈے یہ جو مقابلہ ہے وہ اتوار والے دن ہونا تھا مارچ سکسٹین سولہ مارچ کو ہم صبح صبح اٹھے ہم صبح صبح اٹھے ہم صبح صبح اٹھے ہم صبح صبح اٹھے ہم صبح اٹھے ہر ایک بہت خوش تھا We prepared our pets for the race اور ہم نے اپنے جانوروں کو تیار کیا دوڑ کے لیے آمیر gathered the pets at the starting point آمیر نے تمام جانوروں کو starting point پر اکھٹا کیا The race was begin The race began and all the pets ran very fast جو دوڑ تھی وہ شروع ہوئی اور تمام جانور بہت تیزی سے دوڑے Dobie was ahead of everyone Dobie جو ہے وہ سب سے آگے تھی Ferry was the right behind him Ferry بھی اس کے پیچھے and Robie was also trying to catch up اور Robie جو ہے وہ بھی ان کے قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا We were all shouting with excitement We were all shouting with excitement We were all gathered around our pets ہم تمام ہم تمام اکھٹے ہوئے اپنے جانوروں کے گرد and clapped for them اور ان کے لئے تالیاں بجائیں We love our pets very much ہم اپنے جانوروں سے بہت پیار کرتے ہیں We take care of them اور ہم ان کا بہت خیال رکھتے ہیں and give them food and shelter اور ان کو خوراک دیتے ہیں اور چھت مہیا کرتے ہیں Our holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم taught us ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے to love and care for animals کہ اپنے جانوروں سے محبت کریں اور ان کا خیال رکھیں Thank you very much Parents سے گزارش ہے کہ وہ اس exercise کی reading بھی کروائیں